اسلام علیکم جی فارماس فارمیسی کی پریپریشن کے حوالے سے ایک قیسن یہ کیا جاتا ہے کہ مدر ٹینچر وغیرہ کو اور پوٹینسیو کو کیسے محفوظ کیا جائے نورمل یہ الگ الگ قیسن بھی آسکتے ہیں اکٹھے بھی آسکتے ہیں ہم اس کو ان جرنل ہی بیان کر دیتے ہیں کہ میڈیسنز کو محفوظ کیسے کیا جاتا ہے یعنی مدر ٹینچرز کو اور پوٹینسیز کو ان کو محفوظ کرنے میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا نورملی مدر ٹینچرز کو سکسٹی ڈگری فارانائٹ یا پندرہ ایشاری اچھے ڈگری سینٹی گریٹ پر محفوظ کیا جاتا ہے ان کو اچھی طرح ساتھ سترے کمرے میں اچھی قسم کی بوتلگے میں محفوظ کیا جاتا ہے بہت جلدی خراب ہونے والے جو گلاس ہیں ان کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے جو دوائیاں سورج سے متاثر ہوتی ہیں ان کو اندھیری جگہ پر رکھا جاتا ہے جہاں پر روشنی اور گرمی وغیرہ کا اتنا زیادہ مسئلہ نہ ہو ڈاکٹر برٹ نے ایڈوائز کیا کہ جو نیلے رنگی بوتلے استعمال نہ کی جائیں کیونکہ وہ میڈیسن کی ایفکیسی بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں ییلو اور امبر کلر کی جو بوتلے ہیں ان کو بھی یوزنی کیا جانا چاہیے جو اس میں غیر عدویاتی چیزیں ہوتی ہوئی سن لائٹ سے اس میں ایکسپوز ہو جاتی ہیں اچھا اس کے علاوہ جو یہ مدر ٹینچرزیں ان کو ڈرائے اور تھنڈی جگہ پر جہاں پر ائر ٹائٹ بوتلیں ہوں ان کے اندر محفوظ کرنا چاہیے ایسی جگہ پر ان کو نہ رکھا جائے جہاں پر بہت زیادہ گرمی ہے بہت زیادہ سردی ہو اس کے علاوہ کچھ مدر ٹینچر خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے ان کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے کچھ حدویات کو اگر ہم بہت زیادہ تھنڈی جگہ پر رکھے تو ان کے کرسل بننے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لئے اس سے بچایا جائے ہر اس چیز سے بچایا جائے جو مدر ٹینچر کی خوبی کو خراب کر سکتا ہو سٹرانگ سمیلنگ مدر ٹینچر سچ ایسا فوٹیڈا وغیرہ ان سب کو الگ رکھنا چاہیے ان کیس اف گلاس ٹاپرز بوٹل 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 اندہ سٹاپر شوڈ بی آف ہارڈ پوٹاش گلاس ہارڈ پوٹاش کے گلاس کے اس کی سٹاپر ہونے چاہیے جسے مدر ٹینچر اڑے بھی نہ اور وہ خراب بھی نہ ہو مدر ٹینچر کو بہت اچھی طرح فلٹر کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اس کو مریض کو دیں جو آل کنٹینرز ہیں شوڈ بی پروپرلی لیبلڈ ان پروپر فرما سیوٹیگل نیم مینشنڈ دیر سٹرانگ پوٹینسی وغیرہ ان کو بہت اچھی طرح اس کے اوپر ان کے نام درش کرنے چاہیے کب مبش یہی تمام جو احتیاطیں ہیں پوٹینسی کے حالے سے بھی کرنا چاہیے صرف پوٹینسی میں یہ ہوتا ہے کہ پوٹینسی کے خراب ہونے کے جلدی امکان کوئی نہیں ہوتا وہ جلدی کروسیو نہیں ہوتی وہ جلدی ان میں فنگس وغیرہ نہیں لگتا تو بس اس کا دھیان رکھئے گا کہ ان کی بودلیں بہت ٹائٹ ہوں محفوظ ہوں جو پوٹینسیز ہوتی ہیں وہ تیز خوشبو اور بدبو سے بہت جلدی متاثر ہوتی ہیں تو پوٹینسیوں کو تیز خوشبو اور تیز بدبو سے دور رکھنا چاہیے میرے خیال ہے کہ باقی یہ دونوں کو ایسن سیم ہی ہوتے ہیں تو ان میں کوئی اتنا زیادہ ایس 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 فرق نہیں ہوتا اور اس کو آپ ایزلی کور کر سکتے ہیں سکتے ہیں